اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکساش اعزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایڈ لائنز پاکستان میں کورونا کا پھیلاؤ تشویر اچناک حد تک بڑھ گیا گزشتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران وبا سے مزید بھی سمبات ہو گئیں ان سی او سی نے ملک بھر میں پابندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا براؤڈ شیٹ کمیشن نے تحقیقات مکمل کر لی پندرہ لاکھ ڈالر کی آدائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے کا انکشاف سامنے آ گیا براؤڈ شیٹ کے رقم غلط افراد کو کس نے آدھا کی تحقیقاتی کمیشن نے معلوم کر لیا پاکستانی وفت بھارت سے آبی مزاکرات کے لیے نئی دہلی روانہ ہو گیا انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کہتے ہیں کہ مزاکرات میں پانچ رکنے ایجنڈے پر بات چیت کی جائے گی وفاقی حکومت نے چرنہ جزیرے کو سمندری پارک بنانے کا فیصلہ کر لیا ملک امین اسلم نے چرنہ جزیرے میں کورل ریفز کو بلیچنگ سے بچانے کا حکم دے دیا کورونا وارث سے مزید 20 افراد جم بھاک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد 13,863 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد 6,30,471 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنال کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,679 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجام میں 1,999,040 سن میں 2,63,290 خیبر پختونخواہ میں 80,037 ولوچستان میں 19,342 گلگت بلتستان میں 4,972 اسلام آباد میں 52,086 جبکہ آزاد کشمیر میں 11,704 کیسز ریپورٹ ہوئے ملگ بھر میں اب تک 98,017,491 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,498 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,83,538 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,423 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے دوسری طرف وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ کرونا کی تیسری رہر کے پیش نظر انسی اوسی نے ملگ بھر میں پاوندیاں مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی وزیر نے صوبوں اور اسلام آباد کی انتظامیہ کو ایسو پیس پر عمل درامت کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ٹریک ڈاؤن کی ہدایت کی گئی ہے ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ایسو پیس کے خلاف ورزیوں پر اسلام آباد صوبہ انتظامیہ کو کریک ڈاؤن کا کہا براؤڈ شیٹ کمیشن نے تحقیقات مقرر وقت پر مکمل کر لی جبکہ قوم کو اربع روپے کا چونہ لگانے والے براؤڈ شیٹ کمیشن کے لیڈار پر آ گئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں براؤڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقات میں انکشاف کیا گیا ہے کہ براؤڈ شیٹ کمپنی کو پندرہ لاکھ ڈالر رکم کی غلط ادایگی کی گئی غلط شخص کو ادایگی ریاست پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہے وزارت خزانہ قانون اور اٹارنی جنرل آفس سے فائلیں چوری ہو گئیں پاکستانی ہائی کمیشن لندن سے بھی ادایگی کی فائل سے ان دراج کا حصہ غائب ہو گیا براؤڈ شیٹ کمیشن کی جانب سے تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں جنہیں وزیراعظم آفس کو ارسال کر دیا گیا ہے جو جوائنٹ سیکریٹری زاہد مقصود نے وصول کی براؤڈ شیٹ کمیشن ریپورٹ اور مطالقہ ریکارڈ پانچ سو صفحات پر مشتمل ہے ریپورٹ کے مطابق قوم کو اربو روپے کا چونہ لگانے والے براؤڈ شیٹ کمیشن کے ریڈار پر آ گئے ہیں محایدہ کس نے اورکن وجوہات پر کیا سب سامنے آ گیا براؤڈ شیٹ کی رقم غلط افراد کو کس نے ادا کی تحقیقاتی کمیشن نے معلوم کر لیا براؤڈ شیٹ کمیشن نے چوبیس گواہان کے بیان ریکارڈ کیے ایک سابق خاتون لیگل کنسلٹنٹ تلبی کے باوجود کمیشن میں پیش نہ ہوئیں کمیشن نے نو فروری کو کام شروع کیا تھا اور تحقیقات کے چھے ہفتے مکمل ہوں گے براؤڈ شیٹ کمیشن کو تمام تفصیلات نیب کی دستاویزات سے ملی خیال رہے کہ نیب نے مشرف دور میں بیرون میں ملک چھپائے گئے پاکستانیوں کے احساسوں کا پتہ چلانے کے لیے برطانوی لیگل فرم براؤڈ شیٹ اللی سی کی خدمات حاصل کی تھی نیب نے براؤڈ شیٹ کے ساتھ محایدہ طے کیا جہا دو ہزار تین میں ختم کر دیا گیا تھا جس پر فرم نے ہرجانے کا دعوی ادائی کیا تھا گلوبل آبیٹریشن ریویو کے مطابق فرم کا پاکستان کے خلاف چھ سو ملین ڈالر کا دعوی کیا گیا تھا تام ایک سینئر عدیدار نے بتایا کہ تین سو چالیس ملین کا دعوی کیا گیا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ملک بھر میں کرونا کی مضبط شرح کی وجہ بننے والی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں آئیت کر دی گئیں ملک میں کرونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیشن نظر انسی او سی کا خصوصی اجلاس ہوا جس کی صدارت وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کی جبکہ تمام چیف سیکرٹریز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی انسی او سی کے اجلاس میں ملک بھر میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے متفقہ طور پر ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ آٹھ پیسز سے کم شرح والے شہروں میں پہلے سے نافذ پابندیوں پر ہی عمل درامت جاری رکھا جائے گا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کرونا وائرس کی آٹھ پیسز سے زائد مصبت شرح والے ازدہ اور شہروں میں ایمرجنسی کے علاوہ نقل و حرکت پر سخت پابندی ہوگی ہوتل اور ریسٹورنٹس میں ہر قسم کی انڈور ڈائننگ پر پابندی اور ہفتے میں دو روز تجارتی سرگرمیاں بند اور دیگر دنوں میں رات آٹھ بجے تک کھولنے کی اجازت ہوگی دو روز تاتیل کا فیصلہ وفاق اور صوبے خود کریں گے انسی او سی کے مطابق مذہبی اور سیاسی اجتماعات پر مکمل جبکہ شادی بیعہ کی تقریبات کے انڈور انعقاد پر پابندی ہوگی کھیلوں اور سماجی تقریبات پر مکمل پابندی ہوگی تفریحی پارک مکمل طور پر بند رہیں گے جبکہ واکنگ اور جاگنگ ٹریکس ایسو پیس کے ساتھ کھولے رکھنے کی اجازت ہوگی انسی او سی کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ یہ پالیسی گیارہ اپریل تک نافذل عمل رہے گی اور ساتھ اپریل کو انسی او سی میں جازہ لیا جائے گا کہ ان پابندیوں پر اطلاق جاری رہے گا یا ان میں نرمی کی جائے گی جبکہ تعلیمی اداروں سے مطالق فیصلہ چوبیس مارچ کو انسی او سی کے اجلاس میں ہوگا پاک بھارت آبی مذاکرات کے سلسلے میں پاکستانی انڈس وفت واہگا کے راستے نئی دہلی روانہ ہو گیا ہے پاک بھارت آبی مذاکرات کل اور پر سو ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان اور ہندوستان کے مابین تصفیہ طلب آبی تنازات کے حل کے لیے دو روزہ مذاکرات کل سے نئی دہلی میں شروع ہوں گے پاکستانی وفت کی نمائندگی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ کر رہے ہیں جبکہ بھارت کی نمائندگی بھارتی وارٹر کمیشنر پردیب کمار سکسینہ کریں گے اس حوالے سے انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ نے بتایا کہ مذاکرات میں پانچ رکنی ایجنڈے پر بات چیت ہوگی لاہور بھارت سے سیلا مونسون بارشوں کی پیش کی ڈیٹا شیرنگ پر گفتو شنید کی جائے گی مہر علی شاہ کا کہنا تھا کہ چنا پر لوئر کلنائی پروجیکٹ میں فانی زخیرہ کرنا سند تاس مہائدے کی خلاف فرضی ہے دریائے چنا پر آبی منصوبے پکل ڈل کے ڈیزائن پر اعتراض اٹھایا جائے گا انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شاہ نے بتایا کہ دریائے سند پر انیس میگا وارٹ کا دربت بجڈی گھر کی تعمیر پر بھی اعتراض اٹھایا جائے گا اور چوبیس میگا وارٹ کا نیمو چلنگ بجڈی گھر کی تعمیر پر بھی اعتراض اٹھایا جائے گا مہر علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ دوہزہ اٹھارہ میں جہاں سے مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے بات چیٹ شروع ہوگی وفاقی حکومت چرنہ کی سائلی پٹی کو دوسرا سمندری پارک بنائے گی چرنہ سمندری پارک بننے سے علاقے میں ایک اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا مزید جانتے ہیں اس ٹپورٹ میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے موسمیاتی تبدیلی ملک امین اسلم نے چرنہ جزیرے میں کورل ریفز کو بلیچنگ سے بچانے کا حکم دیا امین اسلم نے چرنہ جزیرے کا دورہ کر کے غوطہ خوری کی اور سمندر کی تہہ کا جائزہ لیا وہ حفاظت ایک کٹ پہن کر سمندر میں اتر گئے اور غوطہ خوری کرتے سمندر کی تہہ میں کورل چٹانوں کے پاس پہنچ گئے جہاں انہوں نے گہرے پانی میں چٹانوں پر مونگے اور مرجان کے رنگوں کا مشہدہ کیا کہ بلیچنگ سے کورل چٹانوں کی کیا تباہی ہوئی ملک امین اسلم نے چٹانوں کی ویڈیو اور تصاویر بھی بنائیں جس کی رپورٹ وہ وزیراعظم کو پیش کریں گے وفاقی حکومت چار کلومیٹر ساحلی پٹی چرنہ کو دوسری سمندری پارک بنائے گی چرنہ سمندر پارک بننے سے علاقے میں ایکل سیاحت کو بھی پروغ ملے گا وفاق کے اس بروقت اقدام سے قیمتی قدرتی اساسہ بچ سکے گا مزید قبر بھی بولیٹنگ کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد